السلام علیکم ویلکم ٹوکوکویت نور چلیے بناتے ہیں ایک بہترین سا ڈیزرڈ جس کا نام ہے چائنا گراس کسٹرڈ میں نے چائنا گراس اور کسٹرڈ کو کمبائن کیا ایک فیوجن بنا دیا اس کا جو کہ دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار ہے اور بننے میں اس سے بھی زیادہ ایزی ہے بس دو بیسک دو تین چیزیں ہیں جو کہ ایک ساتھ ملانی ہے بہترین سا ڈیزرڈ بن گیا یہ شوٹ میں نے رمضان میں کیا تھا لیکن سمہاو ٹائم نہیں ملا اس کو کرنے کا تو چلیے بناتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر دودھ لیا ہوا ہے یہ 750 ml ملک ہے اور پھر میں اس میں شکر ڈالوں گی یہ جو چینی جو ہے یہ اس کا پرفیکٹ میجرمنٹ ہے لیکن پھر بھی آپ کم یہ زیادہ کر سکتے اور یہ یہاں پر جو میں نے چائنا گراس کے پیکٹ لیا تھا جو 8 گرام کا ہوتا ہے تو اس کو میں نے آدھا کپ پانی میں بھیگا کے رکھ دیا تھا اس کو پکنے رکھ دوں گی اور یہ جو کسٹڈ پاورڈر میں یوز کر رہی ہوں یہ جو ہے میرا خود کے برینڈ کا ہے النور فوڈز کا ہے تو پھر یہ کسٹڈ ہم دودھ میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو اوبال آنے کی بات اس کو دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے کہ اس ٹائم تک اس کا کچھاپن نکل جائے سائیڈ بے سائیڈ ہم چائنا گراس جو پکنے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ہلائیں گے کہ وہ بھی اچھے سے ڈیزولف ہو جائے جب وہ ڈیزولف ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر یہ جو ہے ہمارا چائنا گراس جو ہے نا سوری کسٹڈ کے اندر ہم یہ چائنا گراس ڈال دیں گے تو یہ جب ہو جائے جب کسٹڈ دو سے تین منٹ تک پک جائے پھر ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اچھا یہاں پر میں نے جو روز اسےنس یوز کیا ہوا ہے یہ خوشبو کے لیے ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے اگر نہیں ہے تو پھر مت ڈال دیں گے یا پھر آپ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا تو پھر جو آپ کے پاس اویلیبل ہو خوشبو ڈال سکتے ہیں کچھ نہیں ہے تو بھی چلے گا پھر کسٹڈ کا اپنا بھی اپنا فلیور وینیلا فلیور ہوتا ہے تو یہ جو ہے دیکھئے یہ چائنا گراس جو اچھے سے گھل گیا ہے اچھے سے بلکل لیکوڈ فارم میں آگیا ہے تو ہم اس کو اب کسٹڈ کے اندر پور کر دیں گے اور ابھی تک میں نے چولا بننگ کیا ہوا ہے میچے چولا جل ہی رہا ہے لیکن کنٹینیو آپ اس کو ہلاتے رہیے اور جتنا بھی جو بھی ٹریسے ہوں گے اس کے سب نکال دیجئے ایک منٹ سے بھی کم کے لیے اس کو اچھے سے مکس کیجئے کنٹینیو اور پھر ہم اس کو چھان لیں گے تو یہ چھاننا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی چائنا گراس کے جو ٹریسے سے وہ رہ جاتے ہیں تو پس ہم ہم اس کو چھان لیں گے اور پھر اس کو سیٹ ہونے کے لیے روم ٹیمپریچر پر رہنے کے لیے رکھ دیں گے جب وہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے پھر ہم اس کے اوپر ڈرائی پروڈز ڈال دیں گے ادروائز پھر وہ نیچے بیٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ میں نے بادام ڈال دیا تھا پھر میں پاس تھوڑا سا کرشٹ پستہ تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اس کے اوپر اور پھر میں اس کو سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے اب یہ حالانکہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی سیٹ ہو جاتا ہے لیکن جو تھنڈا جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا بس ہم اس کو اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور سرف کریں گے تو یہ دیکھیں پیس اچھا اب یہاں پر جو میں نے کسٹڈ کی جو کانٹیٹی لی ہے دو ٹیبل سپون تو آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے اگر آپ کو تھوڑا تھک فارم یہ جو میں نے بنایا ہے بلکل کریمی فارم ہے موہ میں گھلنے والا ماؤت ملٹنگ لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا فرم پیس چاہیے تو پھر آپ کسٹڈ کی کانٹیٹی جو ہے وہ بڑھا سکتے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میرے ریسیپی ضرور پسند آئے گی دیکھنے کے لئے شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ٹیک کیر السلام علیکم